آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی پرابلم ہو رہی ہے جس پرسن سے ملو بھائی کیا ہوا بھائی مجھے گیس کے پرابلم ہے جس سے ملو بھائی مجھے ایسی ڈیٹی کی پرابلم ہے مجھے ذرا سا بھی موسم چینج ہوتا ہے ڈس سے الرجی مجھے مجھے فورا زکام اور نجلہ ہوتا ہے میرا اسٹمک جو ہے بہت ہارڈ ہو گیا ہے میرا میدہ بہت سخت ہو گیا ہے مجھے بہت زیادہ مجھے کانسپیشن کی بھی پرابلم ہے اب کیا کریں ان طرح طرح کی پرابلم ہے مجھے فیس کرنا پڑا ہے اب وہ ہم جا کے میڈیسین لیتے ہیں اب میڈیسین اس جسٹ بیسیکلی ہے ڈرکس اپنے میڈیسین لیا کبز ختم کرنے کے لیے اور جو اس کا سائٹ ایفیکٹ ہوا دوسری بیماری اور آگئی تو ان ساری پرابلمز اگر آپ پاس ہیں تو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دونٹ بی سکیئر دونٹ بی افریڈ ان پرابلمز کو ایک سولیشن ہے گیس ہے تو بھی سولیشن ایسیڈیٹی ہے کوئی پریشانی نہیں آپ کو کبز کونسٹیپیشن ہے آپ کو نزلہ زخام ہو جاتا ہے آپ کا اسٹمک بہت ہارڈ ہے آپ کو دل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے ان پرابلم کو اگر آپ فیس کر رہے ہیں یا آپ کو جاننے میں کوئی فیس کر رہے ہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو پچاس گرام گلاب کی پتیاں لانا ہے فرش گلاب کی پتیاں لائیں اور دیر سو گرام ہنی دیر سو گرام شہد لے کر کے آئیں اور دونوں کو آپس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ایک کانش کے برتن میں اس کا پیسٹ جو ہوگا اس کو رکھ لیں اور روز کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ اس کو کھائیں یہ جو بھی پرابلمز تھی آپ کو گیس کی پرابلم ہے آپ کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے آپ کو کونسٹیپیشن کبز کی پرابلم ہے آپ کو نزلہ ہے آپ کو زخام ہے آپ کا اسٹو مک بہت ہارڈ ہے آپ کو دل سریٹیٹ پرابلم ہے اگر یہ پیسٹ آپ کھانا کھانے کے بعد ایک چمچ کھائیں گے تو یہ ساری پرابلم آپ سے دور ہو جائیں گی ویسن اے 3 ڈیس اور 4 ڈیس آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنا ہے سٹارٹ ہوگا اور آپ پہلے کی طرح پھر سے فٹ اور ہلدی ہو جائیں گے تینکیو